ہمارے ساتھ ہمارے بہل خاص مہمان حرش رومٹا موجود ہیں جو کہ سی او ہیں اپنا لون ڈاٹ کام کے رومٹا صاحب بہت بہت سواگت ہے آپ پر زی بزنس میں رومٹا صاحب سب سے پہلے تو آپ کیا ہی ریاکشن جاننا چاہیں گے جس طریقے سے ان دو بڑے بینک میں جنگوں کی بہت زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں ہاؤسنگ سیکٹر کو ایک اگریسیو طریقے سے انہوں نے اپنے بیاز دنیں بڑھائی ہیں تو کیا لگتا ہے کہ جو کی پہلے سے ہی تھوڑی بہت مندی ہمیں دیکھنے کو مل رہی پروپرٹی سیکٹر میں کچھ اور بازار مندہ ہو سکتا ہے یہ جو ریک کی انکریز ہوئی ہے یہ تو کافی وائیڈلی ایکسپیکٹیڈ تھا تین میجر پلیئرز میں سٹیٹ بینک نے تو آلریڈی بڑھائی دیا تھا اور انہوں نے بھی آج بڑھا دیا ہے تو اس پرٹیکولر انکریز سے سپیسیفک مندی تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن کلیرلی ڈیمانڈ پہ تو فرق پڑے گا ہی جیسے جیسے انٹریس ریٹ بڑھے گی لوگوں کی الیجیبلیٹی کم ہو جاتی ہے اور لوگوں کا کیا بولتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ایمپیکٹ بھی پڑھتا ہے تو کلیرلی ڈیمانڈ پہ فرق پڑے گا جی رونٹا صاحب ہمارے ساتھ اس سمیں ہمارے ویو جڑے ہوئے ہیں بجیندر ہیں دلی سے سواغت ہے زی بسنس میں آپ کا کیا سوال ہے آپ کا نمازکار مدم جی نمازکار سوال پوچھئے مدم میرا سوال یہ ہے کہ میں نے آئی سی آئی سی آئی بینک سے ہوم لون لیا تھا آج سے دو سال پہلے جی اور میں نے یہاں 11 لاکھ روپ ہے جی اور آج کی ریت میں میرا پرنسپل ایمانڈ ڈھٹکر جو ہے 9 لاکھ ستر ہزار ہو گیا تو میرے کو جو ریٹ آف انٹریسٹ پڑے گا وہ میرا 9 لاکھ ستر ہزار پڑے گا یا 11 لاکھ روپوں میں سے دینا پڑے گا ہم رونٹا صاحب آپ نے سوال سنا ہم جانا چاہیں گے کہ کتنا اب ان کو انٹریسٹ پڑے گا بیاج کی در تو ہمیشہ جو آؤٹسٹینڈنگ لون ہے اسی پہ پڑے گا تو اگر آؤٹسٹینڈنگ لون اب 9 لاکھ ستر ہزار روپیا رہ گیا ہے تو اسی پہ انکریزڈ بیاج لگے گا جو آلریڈی ریپے کر دیا اس پہ ایڈیشنل بیاج دینے گا تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا ہے آپ سے یہ جانا چاہیں گے رونٹا صاحب جس طرح بیلڈرز جو ہیں کئی ریال اسٹیٹ ڈیولپر سے آپ نے آلریڈی پلانز جو ہیں مہنگائی کو کابو میں کرنا ان کی پہلی پرات مکتا ہے تو ایسے میں انٹریس ٹریٹ ہم فردر بھی دیکھ سکتے ہیں ہائک تو جس طرح سے آلریڈی کافی زیادہ مندی ہے تو ریال اسٹیٹ جو سیکٹر آپ دیکھ رہے ہیں بیلڈرز پہ بھی کافی زیادہ اس کی مار پڑنا لگ بھٹے ہیں یہ تو خیر ویدیتی بات ہے اگر ڈیمانڈ کم ہوگی تو جو سپلائی کرتے ہیں ان پر افیکٹ ہوگا ایکچلی اس کا سب سے زیادہ ہے جیسے آپ نے صحیح کہا کہ اگر بیاج کے درے ایک تو اور بڑھتی ہیں اور جو ایک سیزن ہوتا ہے ابھی جولائی آگست سپٹیمبر تو سب سے لویسٹ سیزن ہوتا ہے اکٹوبر آن ورڈز جب سے نوراتری شروع ہوتی ہے تب سے سیزن شروع ہوتا ہے اس سمیں کیا محول رہتا ہے کتنی ڈیمانڈ رہتی ہے اس کے ویسز پہ میرے خیال سے آگے کے ہم کو انڈیکیٹرز ملیں گے کی مندی آئے گی یا نہیں آئے گی اگر کوئی نئی پروپورٹی کھریدنا چاہتا ہے یا نئے اس کے لئے ہوملون لینا چاہتا ہے تو کیا آپ سلاہ دیں گے ایسے گراہک کے لئے ہاں تو اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو وہ گراہک ہے جو ہر چیزوں کو ناپ تول سکتا ہے سمجھ سمجھ پر اپنی استطیق کا جائجہ لیتا ہے اور پھر سے ناپ تول کرتا ہے تو ایسے کنزیومر کے لئے آج اگر رینٹ ورسز بائی یا نہ بھاڑے پہ لیں یا خریدیں اس کا اگر کیلکولیشن کریں تو شاید بھاڑے کا جو پالنا ہے وہ بھاڑی بڑے گا یعنی کی شاید ایسے کنزیومر کے لئے رینٹل اچھا ہے لیکن ایک عام آدمی جو ناپ تول بہت زیادہ نہیں کرتا اور اس کا جائجہ نہیں رکھ سکتا ایک بار کر بھی لیا لیکن یہ ناپ تول کی جو چیزیں ہیں وہ چینج ہوتی رہتی ہیں تو ایسے کنزیومر کے لئے میرے خیال سے اگر اس نے ایک بار من بنا لیا ہے کہ اسے گھر خریدنا ہے کونسے شہر میں خریدنا ہے کونسی لوکیالٹی میں خریدنا ہے تو میرے خیال سے اس فیسٹیول سیزن میں اگر اس تین مہنے میں نہیں بھی خریدے تو فیسٹیول سیزن میں اس کو خریدنے کا سوچنا چاہیے سرکیس ہم نے بتایا ہے آپ نے ابھی بتایا ہے کہ ناپ تول کر اس وقت کسٹمرز کو کام کرنا چاہیے تو کیا اگر ایک سانچے پہ پوچھے تو یہ صحیح وقت ہے کیا پروپرٹی بائی کرنے کا یا پھر اگر پروپرٹی کھریدنے کا ہمارا من بن رہا ہے گراہکوں کا تو کیا ابھی ان کو کچھ دن اپنا یہ پلان ہول پر رکھنا چاہیے تو جو آدمی ستیتی پہ کونٹینیویس نظر رکھ سکتا ہے اور اس کا ناپ تول بار بار کر سکتا ہے اس کو تھوڑا سا اپنا ڈیسیجن ڈیلے کرنا چاہیے کیونکہ پروپرٹی کی پرائیسز میں کمی ہونے کے چانسز تو کلیورلی آسار نظر آ رہے ہیں لیکن جو آدمی کنٹینیویس لی ستیتی کا جائزہ نہیں لے سکتا اس کو اکٹوبر نومبر ڈیسیجن کو فائنل کر لینا چاہیے ایسا میرا مانگنا ابھی جیسے آگے ہم نے بات کری کہ مہنگائی در لگاتار جیسے بڑھ رہی ہے اور آگے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں انٹریسٹ ریٹ بڑھنے کی سمبھاونا کافی حد تک ہے ایسے بھی بانکس کی بات کریں تو بانکس کا ابھی ایک لیول ہے جس حد تک وہ جو انٹریسٹ ریٹ ہے اس کو ایبزورف کر سکتے ہیں ایک لیول ہے گراہکوں کا ابھی جس حد تک وہ اپنی پاکٹ سے لگاتار بڑھتی ایک ساچوریشن پوائنٹ کی بات کریں بانکس کے لیولے بھی ایک ساچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے کہ اس کے بیونڈ ویبزورف نہیں کر سکتے ہیں گراہکوں کے لیولے بھی آ جاتا ہے کہ اس کے بیونڈ وہ انٹریسٹ ریٹ اپنی پاکٹ سے نہیں پی کر سکتے ہیں کیا ماندے کہ وہ ساچوریشن پوائنٹ زیادہ دور نہیں ہے ایک چھوٹا سا اچھا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ایک عام بورور ہے اس کی اومر لگاتار گھڑتی جا رہی ہے پچھلے سالوں میں یعنی جب ریٹ بڑھتی ہے انٹریسٹ کی ریٹ تو بینک کے پاس جو ایک لیوے ہے ٹینیور بڑھانے کی عبدی بڑھانے کی جو لیوے ہے وہ رہتی ہے ینگ بورور کے لیے اب لیکن چونکہ پچھلے چھے مہنے سے کافی ریٹس بڑھ رہی ہیں اور اگر واپس اور بڑھیں گی تو جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو لیوٹ ہے وہ شاید آ جائے گی تو سیچوریشن پوائنٹ تو آنے کی سمبھاؤنہ ہے چلے رمتہ صاحب یہاں پہ یہاں پہ ہم بہت زیادہ پرابلم نہیں گیا اکشہ ہے ہمارے ساتھ گجرات سے میں مہنے آہ nouvelle میں میں نے میں نے ساتھ گے میں نے جو پروپرٹی خریدہ ہے آہَ میں اس پارٹی بنید نہیں proyecto پروپرٹی بنید ہوں یا اور ریٹ بڑھیں گے یا خرم ہوگا ہفتگی یہ تو کہہ پانا بہت ہی مشکل ہے یہ تو بہت ہی local factors پہ بھی depend کرتا ہے اور property خریدنا بیچنا کوئی مطلب اس میں transaction costs بہت ہائی ہوتے ہیں ہر state میں کم سے کم 5 سے 6% transaction cost لگتا ہے تو اگر گھر کے لیے انہوں property لیے تو بیچ کے جائیں گے کہاں تو یہ بھی ان سے پوچھنے کی بات ہے اگر investment کے لیے خریدی تھی تو پھر بات الگ ہے لیکن اگر گھر کے لیے خریدی تھی تو just because اس کی property prices بڑھ گئی ہیں تو آپ اس کو بیچ دیں گے ایسا normally کوئی consumer نہیں کرتے ہیں رمتا جی نمازکار رمتا جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا اس وقت home loan لینا ٹھیک رہے گا یا آنے والے سامنے میں home loan کی بیادریں گھٹ سکتی ہیں تو ایک چیز میں کہنا چاہوں گا کہ home loan لینے کا صحیح وقت جب ہوتا ہے جب آپ کو گھر خریدنا ہوتا ہے home loan ultimately ایک means ہے to the end of buying a home so real decision آپ کا یہ ہے کہ آج آپ کو گھر خریدنا ہے یا نہیں جہاں تک آج کی ریٹ گھٹنے بڑھنے کا سوال ہے آج home loan کم سے کم 15 سے 20 سال کا decision ہوتا ہے اس دوران کم سے کم ایسی دو سائیکلز ہم دیکھیں گے تو آج کی تاریخ میں کیا ریٹ ہے جب ہوتا ہے جہاں مجھے بڑھنے کے بعد میری ڈیمی انہوں نے بڑھا کے آپ نے 20 سال ان کا ادکتہ ہوتا ہے اور اس کے انو سارے یہ بڑھا دی میری اب یہ ریٹ اور بڑھ رہی ہے اب اس نے ایمی کا کیا فرق پڑھا تو خیر ایک دم ایکزاکٹ کہہ پانا تو مشکل ہے وہ تو ایکزاکٹلی آپ کا کیس ورک آؤٹ کرنا پڑے گا پر اگر آپ کو ایک رول افدی تھم چاہیے تو ہر آدھے پرسنٹ انکریز کے لیے قریباً آپ کا 32 سے 35 روپیہ پر لاکھ روپے کا لون اتنا ایفیکٹ ہوگا تو اگر آپ کا 10 لاکھ کا لون ہے تو roughly for half a percent increase آپ کا قریباً 320 روپیہ سے 350 روپے کا additional EMI شاید لگ جائے گا یہ رف رول ہے exact working کرنی پڑے گی